قلندر وائس کے سبی ناظرین کو اسلام علیکم آج ہم آپ کو بنی اسرائیل کی ایک ایسی ملکہ کا واقعہ سنائیں گے جو کتوں کی غذا بنی بدھ پرستی میں حدیں پار کرنے والی اس ملکہ نے کیسے ایک اللہ والے کو قتل کیا اور پھر اللہ نے اس پر کتنا دردناک عذاب نازل کیا یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس قیمتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے تو آئیے چل کر موضوع کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں معزز خواتینوں حضرات تاریخی کتب میں بہت سے ایسے واقعات درج ہیں جو کہ اسلام سے پہلے گزرے انبیاء کے بارے میں ہیں جن کو اسرائیلیات کہا جاتا ہے یعنی ایسی کہانیاں جو بنی اسرائیل کی زبانوں سے سن کر مسلمانوں میں مشہور ہوئی ان میں ملکہ ایزابیل کی کہانی بہت مشہور ہے جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ملکہ بنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کی سلطنت عروج پر تھی آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے احبام کے دور میں سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی جنوبی فلسطین میں یہودیاں نام کی ایک سلطنت قائم ہوئی جبکہ شمالی فلسطین میں اسرائیل کے نام سے ایک ریاست کا قیام ہوا ان دنوں لبنان کی شہزادی ایزابیل کی خوبصورتی کے چرچے چار سو عام تھے اسرائیلی تخت پر اس وقت اخیب نامی ایک بادشاہ راج کرتا تھا اس نے جب ایزابیل کے حسن و جمال کے متعلق سنا تو وہ اس سے بیار اچانے کے لیے پلان ترتیب دینے لگا ایک دن قاصد نے اس اسرائیلی بادشاہ کا پیغام لبنان کے حکمران کو بھیجا جسے قبول کر لیا گیا چند ہی دنوں میں ایزابیل کی شادی اخیب سے کر دی گئی یہ وہ دور تھا جب لبنان اور شام میں بائل کی پوجہ کی جاتی تھی بال فنی کی لبنان اور شام میں بسنے والی قوم کا ایک قدیم دیوتا ہوا کرتا تھا اسرائیلی بادشاہ یعنی اخیب نے ایزابیل سے محبت کا اظہار مختلف طریقوں سے کرنا شروع کر دیا اور وہ اس کی کسی بات کو بھی نہ ٹالتا یہاں تک کہ اسرائیل پر حکومت کرنے والے اس بادشاہ نے اپنا مذہب تک تبدیل کر لیا ستم زریفی یہ کہ بیوی کے کہنے پر اس نے بال نامی دیوتا کی پوجہ بھی شروع کر دی ناظرینِ گرامی بیوی کے احکامات مانتے ہوئے اخیب نے اسرائیل کے صدر مقام سامریہ میں بال کا ایک بہت بڑا اور عالی شان مندر تعمیر کروایا اس کو دیکھ کر اس کی ریایہ بال دیوتا کی پوجہ کرنے لگی جبکہ کئی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے اپنی قوم پر بیوی کے مذہب کو زبردستی مسلط کیا اس طرح سامریہ شہر کا نام بدل کر بال بک رکھ دیا گیا پورے ملک میں بال کی عبادت گاہیں تعمیر ہو گئی اور اس کے نام پر قربانیاں دی جانے لگی اور یوں یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے دین سے منعرف ہو گئے جب کسی بھی زمینی ٹکڑے پر برائی عام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی پیشواہ کو بھیج کر اس زمین پر بسنے والے کناہگار لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھلاتا ہے ایسا ہی بنی اسرائیل کی اس قوم کے ساتھ بھی ہوا ایسے وقت میں چند اللہ والے بھی موجود تھے جو یہودیوں کو برے کام سے روکتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلاتے انہی حضرات میں ایک نیک بزرگ جرمیہ بھی تھے بال کی پوجہ کے ایک خاص دن ملکہ ازابیل اور بادشاہ اخیب بال کے مندر میں موجود تھے اور پوجہ زور و شور سے جاری تھی کہ حضرت جرمیہ اخیب کے پاس آئے اور اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ بد پرستی چھوڑ کر اپنے دین حق کی طرف لوٹ آئے اخیب تو اس بات پر خاموش رہا مگر ملکہ ازابیل پوجہ میں خلل ڈالنے پر بھڑک اٹھی اور اپنے ہی ایک سپاہی کا نیزہ لے کر حضرت جرمیہ کے سینے میں گھوپ دیا آپ ایک دل خراش آگ کے ساتھ زمین پر گر گئے مگر آپ کی نظریں بدستور ازابیل پر جمی رہی آپ نے مرنے سے قبل ازابیل سے کہا کہ تُو نے مجھے حق گوئی کی پاداش میں مار ڈالا ہے اب تُو انتظار کر جب تُو اسی طرح سے مار دی جائے گی اور جنگلی کتے تیرا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے اس واقعے کے بعد اہل ایمان کے حوصلے کافی پست ہو چکے تھے اور وہ دیکھ چکے تھے کہ ازابیل کا ان کے بادشاہ پر کتنا اثر ہے وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی مغرور اور صفاق تھی اور صرف ایک عورت نے پورے بنی اسرائیل کو بدپرستی کی راہ پر ڈال دیا تھا معزز خواتین و حضرات اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل پر نبی مبوس کیا حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جیلات شہر کے رہنے والے تھے بائبل میں آپ کا تذکرہ ایلیا کے نام سے موجود ہے آپ سامریا میں اخیب کے دربار میں تشریف لے گئے اور اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن اخیب اور اس کی بیوی نے آپ کی ایک نہ سنی اور کہا کہ با علی ہمارا دیوتا ہے یہ سن کر آپ وہاں سے سرزمین عرب کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں تبلیغ کرنے لگے لیکن آپ کے جانے کے بعد سامریا میں بارش تو دور عوض تک پڑھنا بند ہو گئی بال کے نام پر خوب چڑھاوے اور قربانیاں دی گئی مگر نتیجہ بے سود رہا کہت اتنا بڑھ گیا کہ لوگ لوٹ مار پر اتر آئے یہاں تک کہ بادشاہ کے محل کا گھراؤ کر لیا اور اس کے کچھ حصوں کو آگ لگا دی اب بادشاہ اخیب انتہائی پریشان ہوا اس نے اپنے ساتھ بال دیوتا کے چند پجاری اور محافظ لیے اور حضرت علیہ السلام کو ڈوننے نکل گیا تا کہ وہ ان سے بارش کے لیے دعا کروا سکے عرب کے اس علاقے میں پہنچ کر اخیب نے آپ علیہ السلام کے متعلق معلوم کیا اور آخر آپ علیہ السلام تک پہنچنے میں کابیاب ہو گیا بادشاہ اخیب نے جیسے ہی حضرت علیہ السلام کو دیکھا تو معافی مانگتے ہوئے دعا کی درخواست کرنے لگا یہ عمل بادشاہ کے ساتھ آئے بال کے پجاریوں کو ناگوار گزرا اور وہ تقرار و بحث میں مبتلا ہو گئے جس پر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت علیہ السلام نے ایک تجویز پیش کی کہ تم اپنے معبود یعنی بال کے نام کی قربانی دو اور میں اللہ کے نام کی قربانی دوں گا جس کی قربانی قبول ہو گئی اسی کے معبود سے بارش کے لیے دعا کی جائے گی اور دوسرے فریق کو سزائے موت دے دی جائے گی اپنے معبود کو سچا کہلوانے کے لیے بال کے پجاریوں نے یہ تجویز قبول کر لی اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ قربانی کا جانور زبا کر کے ایک میدان میں کھلا چھوڑ دیا جاتا اور قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ غیب سے ایک آگ نمودار ہو کر قربانی کے جانور کو جلا دیتی بال کے پجاریوں اور حضرت علیہ السلام نے جانور میدان میں رکھے تو اللہ کے حکم سے غیبی آگ نے حضرت علیہ السلام کی قربانی کو جلا کر راکھ کر دیا یہ دیکھ کر بادشاہ اخیب پر لرزہ تاری ہو گیا اس نے حضرت علیہ السلام سے معافی مانگی اور پجاریوں کے قتل کا حکم دے دیا یہ دیکھ کر حضرت علیہ السلام نے اللہ کے حضور بارش کی دعا کی دعا قبول ہوئی خوب بارش برسی اور خوشحالی لوٹائی دوستو اس کے بعد اخیب محل لوٹا تو عزابیل نے اسے دوبارہ گمراہ کر دیا اور یہ دونوں حضرت علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے اور یہ ملک دوبارہ متپرستی شراب نوشی زنا اور دیگر برائیوں کا مرکز بن گیا دوسری جانب فلسطین کی ریاست یہودیہ میں بھی تمام برائیاں اروج پر پہنچ چکی تھی اور وہاں بھی بال نامی دیوتا کی پوجہ کی جانے لگی تھی تاریخ نویسوں نے اس کی وجہ عزابیل کی بیٹی کو بتایا ہے جس کی شادی یہودیہ کے بادشاہ یہو رام سے ہوئی تھی یوں یہو رام اور اس کے ساتھ پورا فلسطین بال پرست بن گیا حضرت علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی آخری کوشش کی لیکن یہو رام اور اخیب دونوں نے آپ علیہ السلام کی بات حکارت سے ٹھکرا دی اب عزاب کی باری تھی اسرائیل اور یہودیہ کی سرحد پر کچھ وحیشی قبائل آباد تھے جو کبھی کبھی سرحدوں پر لوٹ مار کیا کرتے وہ اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ انہوں نے یہودیہ پر چڑھائی کر دی سارے شہر میں لوٹ مار کر کے آگ لگا دی اس کے ساتھ ساتھ ان قبائلیوں نے ایزابیل کی بیٹی کو اغوا کر لیا یہودیہ کے باتشاہ یہو رام نے چھپتے چھپاتے ایک غار میں پناہ لی جہاں اسے ایک ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ اس کی آنتیں اس کے جسم سے باہر نکل لائی پھر ان وحیشی قبائل نے اسرائیل کا رخ کیا اور خوب تباہی پھیلائی اور ہر گھر کو اجار کر رکھ دیا اخیب باتشاہ اور اس کی بیوی یعنی ملکہ ایزابیل کو قتل کر دیا لوگوں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ ایزابیل کی لاش میں ایک نیزہ لگا ہوا ہے اور اس کی لاش کو جنگلی کتے کھا رہے ہیں اس وقت اہل ایمان نے یہ جان لیا کہ یہ ایک نبی اور اللہ کے ولی کی بددعا تھی جس نے مغرور اور بت پرست ملکہ ایزابیل کو اس حال میں پہنچایا جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیچے گا ایسی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بان